میں عرض کرتا اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا زیادہ میں نے بولا تا نہیں بولا تا قرآن کی آیتیں لوگوں دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا میں تیاری کرنا ہے مرنے کے بعد اگزام دینا ہے سینٹر قبر میں پڑھتا ہے دنیا میں تیاری ہوتی ہے مرنے کے بعد انتہان ہوتا ہے سینٹر کہاں ہے قبر نقل تو دور کی بات وہاں پر تو نہ روشندان ہے نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے نہ کوئی بتانے والا ہے نہ موائن فون ہے نہ چیٹنگ کر سکتے ہو نہ کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر تو جو کر کے گئے ہو وہ بتانا ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے کام بھی کر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا عجر ان کاموں کا عجر اس کا سباب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے اگر مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا اور اولاد نے اچھا کام کیا دین کا کام کیا تو مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اپنی اولاد کو عالم بنا گیا اولاد نے دین میں کوئی کام کیا اولاد نے مرزب بنوائی مدرسہ بنوائیا اور غریبوں کی مدد کی کسی بھی طرح سے کوئی دین کا کام کیا تو وہ اولاد نیک کام کرتی ہے نیک اولاد نماز پڑھ رہی ہے اولاد قرآن شریف پڑھ رہی ہے تو اولاد نیک کام کرتی ہے مرنے والے باپ کو قبر میں اس کا عجرم سباب ملتا ہے نمبر دو مرنے والا اپنے ہاتھ سے کوئی دین کا ایسا کام کر گیا تھا جیسے مسجد و مدرسہ بنوائی گیا وہ سطح جاریہ کی طور پر وہ چلا گیا مگر جب تک مسجد میں نمازی ہوں گی جب تک کہ مدرسے میں قرآن ہوگا اس کو مرنے کے بعد بھی سباب ملتا رہے گا کوئی کتاب لکھ کے چلا گیا اس کتاب کو پڑھ کے لوگ دین حاصل کرتے ہیں اس کا سباب ملتا رہے گا کوئی اپنا شاگرد بنا کے چلا گیا عالم وہ شاگرد جب تک دین کی خدمت کرتا رہے گا اس کا سباب اسے ملتا رہے گا اچھا مرنے والا مر گیا آپ بھی اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہو اپنے گھر والے کو دوست کو رشتے دار کو ملنے والے کو خاندان والے کو پڑوس والے کو آپ کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہو اگر مرنے والا انتقال کر گیا وہ دنیا سے چلا گیا تو آپ کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ سنیے کیا ہے آپ اس کے جنادے میں شریف ہو کر نماز جنادہ پڑھیں گے تو آپ اسے فائدہ پہنچائیں گے نماز جنادہ پڑھ کر آپ اسے محبت کرتے ہیں اس لیے لیکن ہوتا کیا میرے بھائیوں ہم جنادے میں شریف ہوتے ہیں تو دیکھا کہ دو ٹولیاں بن گئی ایک ٹولی تو نماز جنادہ پڑھ رہی ہے ایک ادھر خالی کھڑی ہے ان سے پوچھو بھائی تم کیوں کھڑے ہو یہاں کرنے کے آئے تھے یہاں ووٹنگ کرانے آئے تھے یہاں چہرہ دکھانے آئے تھے یہاں نام لکھانے آئے تھے اگر تم چہرہ دکھانے نہیں آئے تھے نام لکھانے نہیں آئے تھے اور مرنے والے کے لئے آئے تھے تو یہاں کھڑے ہو کر تمہارا کیا کام ہے ہاں جنادے میں شریف ہوئے ہوتے اس کے لیے تم نے دعا مغفرت کی ہوتی ہو سکتا ہے اللہ تعالی تیرے دعا مغفرت کرنے کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش فرما دیتا سبانہ اللہ بھائی تبی تو فائدہ ہے کہ نہیں ہم جنادے میں شریف ہوئے ادھر کھڑے ہوئے الیکشن کی بات کر لی ادھر بات ہوئے تمہارے گھاؤں میں کیا سا زور چل لیا کیا چل لیا اور تمہارے دھان کیسے چل لیا کونسی دوائی بکھیر دی سلفر بکھیری ہے کہ کلورو بکھیری ہے کیا کر رہا تو میرے بھائی اسے مرنے والے کیا فائدہ ہوگا مجھو بتائیے میری کلورو سے اسے کیا فائدہ ہوگا بھائی رہے کہنے ہیں یہاں تختے لگ رہے ہیں ادھر جو قبری کی مٹیاں برابر ہو رہی ہیں ادھر ٹولیاں بننے ہی ہیں ادھر باتیں چلنے ہی ہیں خوب جو ہیں لوگ لگوئے ہیں کوئی اپنے اس میں لگا ہے کوئی اس میں لگا ہے میرے بھائیوں کان کھول کے سنو اگر واقعی مرنے والے سے محبت کرتے ہو چاہتے ہو کہ اسے کوئی فائدہ پہنچایا جائے تو جیسے ہی اس کے انتقال میں جاؤ اتنی دیر کے لیے یار تفن کتنی دیر کا ہوتا ہے مشکل سے آدھا گھنٹہ لگتا یا اس سے زیادہ مان لو تو ایک گھنٹہ لگتا ایک گھنٹے میں مکمل نماز جنادہ اور اس کے بعد میں تدفین بھی ہو جاتی ہے لوگو جہاں پوری زندگی تم اس سے محبت کرتے تھے اس سے رشتہ داری تھی کہ اپنے رشتہ دار کو ایک گھنٹہ بھی تم نہیں دے سکتے کہ اپنے رشتہ دار کو جس نے تم سے پچاسو سال رشتہ داری نبھائی یار تم سے بیسو سال دوست نبھائی کہ اس کے لیے ایک گھنٹہ تم نہیں نکال سکتے اس ایک گھنٹے میں نہ کھیتی کی بات کرنا اس ایک گھنٹے میں نہ بزنس کی بات کرنا اس ایک گھنٹے میں نہ الیکشن کی بات کرنا اس ایک گھنٹے میں نہ دنیا کی بات کرنا خاموش ہو جانا ادھر تک فین ہو رہی ہو ادھر تیرے جو بھی یاد ہو اگر کلمہ یاد ہو تو وہی پڑھتے رہنا قرآن کی سور اخلاص یاد ہو وہی پڑھتے رہنا الحم شریف یاد ہو وہی پڑھتے رہنا قرآن کی کوئی اور صورت یاد ہو وہی پڑھتے رہنا دروش شریف یاد ہو وہی پڑھتے رہنا اور جب اس کے بعد دفن ہو جائے اور جب دعا کرے تو دعا میں کہنا یا اللہ میں نے جو بھی پڑھا ہے اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پیش کرتا ہوں اس کے سطح میں اس کی بخشش پڑھا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ فائدہ ہے نا مگر ہمارے ہاتھ دکھا بھی بہت ہو گئے کیا بتائیں میاں تمہیں ہم تو اسی بات میں برئیہ ہیں صحیح بتائیں آج کل تو میت کیا ہے میت بھی ایک دکھاوہ جاگا جاگے بریانی کھائی اور بریانی کھا کے آگیا نا نماز جنادہ پڑی نہ تک سے پوچھو گیا کیا تمہیں بڑی لمبی لمبی بریانی چلنے یہ مرنے میں ہمارے زلہ رامپور میں ایک جگہ میت ہوئی رمضان شریف کے مہینے میں کون سے مہینے میں زہر کے بعد دفن ہوا چار دے گئے بریانی کی اڑھ رہی نہیں سمجھے بات کو میری میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں رمضان کے میں دفن زہر کے بعد دفن چار دے گئے اب بتائیں مجھے کیا یار مجھے اللہ ہم کہاں پہنچ گئے میرے بھائی ہیں کہاں پہنچ گئے یار مجھے ذرا بتائیں یہ حال ہے ہمارے اعلان ہم لگا رہے ہوتے ہیں لوگ کو کوئی شادی کا موقع نہ تھائی رہی ہے لوگ کو کان کھول کے سنو کوئی خوشی کا موقع نہ تھا لوگ کو کان کھول کے سنو زیادہ سے زیادہ کوشش عصال سواب کی ہونا چاہیے مرنے والے کے لیے نہ کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کھانے کھانے پینے کی کوشش زیادہ نہیں عصال سواب کی کوشش زیادہ سے زیادہ ہو اور اگر مرنے والے کی نماز جنادہ پڑھ لوگے تو مرنے والے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ جو پڑھے گا اسے بھی فائدہ ہو جائے گا ہم جب دعا کرتے ہیں اللہم مغفرلی حینا ومیتنا تو پہلے تو اپنے لیے دعا کرنا یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اچھے ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو آج سن لیجی جو شخص نماز جنادہ پڑھتا ہے سنیے اس کے لیے فائدہ اگر مرنے والا نیک ہے تو جس نے نماز جنادہ پڑھی اللہ اس نیک کے صدقے میں اس پڑھنے والے کی بخشش کر دے گا سمجھ رہے کے نہیں سمجھ رہے اور اگر مرنے والا گنے گار ہے اور نماز جنادہ پڑھنے والا کوئی نیک ہے تو اللہ اس کے صدقے میں اس مرنے والے کی بخشش کر دے گا تو میاں کوئی مرنے والے کا تھوڑی فائدہ فائدہ تو تیرا بھی اگر مرنے والا نیک ہوا تو اللہ تیری بخشش کر دے گا اچھا اگر کسی کو نماز جنادہ یاد نہیں ہے تو میں اس کا وہ بتا دوں بدل جب تک یاد نہیں ہے یاد کرو یہ نہیں پوری زندگی اس سے کام چلانے لیکن یاد نہیں ہے تب بھی کھڑے ہو جاؤ موضوع کر کے امام اللہ اکبر کہے پیچھے سے اللہ اکبر کوزور سے نہیں اہیستہ سا ٹھیک سبحانک اللہمہ جو نماز میں پڑھتے یہی پڑھ لو ایک لفظ اس میں زیادہ ہے لیکن اگر یہ بھی نہیں کر پا رہے تو یہی والا پڑھ لو دو دروش شریف نماز میں پڑھتے ہو نہ دروش ابراہیمی وہ یاد نہیں ہے تو یہی پڑھ لو اس میں دو چار لفظ زیادہ ہیں وہ یاد نہیں ہے تو بس یہی پڑھ لو ٹھیک بھائیو اس کے بعد میں وہ تیسری تکبیر ہوتی ہے اور جب دعا پڑھی جاتی ہے اللہمہ غفر لی حینا و میتنا تو اگر یہ یاد نہیں ہے تو اللہمہ ربنا پڑھ لے سمجھنے ہیں آپ شریف فائدہ ملے گا الگ تولینا بنا اس لیے کہ ہو سکتا ہے مرنے والا نیک ہو اس کے صدقے ماللہ تیری بخشش کر دے آج کے بعد یہ عمل ضرور کرو گے بولو انشاءاللہ 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 الگ نہیں ہونا آج نماز جنازم آج کے بعد ضرور شریک ہونا انشاءاللہ اور کاندہ بھی دیا کرو کاندہ بھی دیا کرو حضرات ایک بستی میں ایک کفن چور رہتا کون رہتا کفن چور بزنس کیا تھا کفن چوراتا مرنے والے کا دیج دیتا لوگ جب برا کام کرنے پہ آتے ہیں تو کفن کیا جب وہ مسجد کی چیز نہیں چھوڑے ہیں تو پھر کفن کی کیا ہے اسی بستی میں ایک اللہ والی رہتی تھی بڑی نیک تھی ولیہ تھی اسے پتا تھا میری بستی کا کفن چور میرے مرنے کے بعد میرا کفن بھی نہیں چھوڑے چورا میرا بھی لے گا اللہ والی نے کہا اس سے ایسا کریں مرنے سے پہلے اسے کمپرمائز کر لیتے ہیں معاملہ کر لیتے ہیں بھائی بلانے کے بعد میں اللہ والی نے کہا ایک بات بتا تیرا کام کیا ہے میں جانتی ہوں پورا گاؤں پوری بستی جانتی ہے تو کہیے بتاؤ بلائی کس لیے بلائی اس لیے ہے کہ ہمارا کفر نہ چورانا کہا نہیں چورائیں گے بدلے میں کیا ملے گا مو پھٹ تھا یہ تو یا کفن چوری کا کام تھا بھائی پھری میں کیوں نہیں چورائیں بتا بدلے میں کیا ملے گا کہنے لے کہ جتنے میں تیرا کفن بکتا ہو اتنی قیمت ابھی زندہ پہ دے دیتے کہنے لے کہ اس سے اچھی کیا بات ہے میاں بینہ کچھ کیا کفن کی قیمت مل رہی ہے ہم تو زندگی بھرنا چورائیں اگر ایسی لوگ دے دیا کرے تھے ہے نا اپریٹر صاحب بڑھا دو آواز کون سے والے کولم لیا اگر تم اس پر دس منٹ بول گئے تو ایک ہفتے سے پہلے ہسپیڈل سے نہیں نکلے بولی نہیں جا سبج ہویا آپ لوگو بولے میاں ہمیں شوق تھوڑی ہے پیٹ کے لیے اچھا چور بھی کہتا کرتا پیٹ کے لیے اس سے بھی بات پلو کیوں کر رہا بھائی پیٹ کے لیے کر رہا ہے یہ بڑا پیٹ ہے یہ ہنم میں بھی لے جاتا ہے پیٹ کے لیے کام جائز ہونا چاہیے اللہ والی نے کہا بتا کفن کی قیمت بتا تو جو میڈیم قیمت تھی جو کفن بھکتا تھا بزار میں وہ بتا دی اللہ والی نے نکالا آدھے دی اب تو نہیں نکالا ہے کہا کفن نکالنا تو دور کی بات قبر کے پاس تھا نہیں گزروں گا کھام ہو گیا ملکیا آپ جائیں گے کچھ دن گزرے کے اللہ والی کا انتقال ہو گیا لوگوں کی عقیدت تھی لوگ سامنے آئے فلا امیر فلا امیر فلا نمبردار فلا چودری فلا پدھان سب آگئے کفن میں لگاؤں گا اپنے پیسے سے نیک چھنا یار ہر آدمی چاہتا نیک آدمی کو کھانا پھلا دوں پانی پھلا دوں یہاں اٹھاؤں وہاں چاہتا کہ نہیں چاہتا اب مرنے سے پہلے تو سب سے پرداتا اللہ والی تھی اتنی ملاقاتیں ہوتی نہیں تھی مرنے کے بعد موقع ملے کم سے کم کفنی دے دوں اپنے پیسے کا سب آئے سامنے جھگڑا تھے نمبردار اپنی میدوں گا مکھیہ صاحب اپنی میدوں گا اب بولے کیا کریں اس کا کفن لگے تو یہ نراض اس کا لگے تو یہ نراض اس کا لگے تو وہ نراض سب لوگوں نے مشورہ کیا کسی ایک کا نہیں لگے گا تھوڑا تھوڑا کر کے اکھٹا کرلو سب کے پیسے کا لگا دو اب میں سب کا تو تھوڑا تھوڑا بھی ہوا تو اچھا خاصا اکھٹا ہوگا کفن آیا تو پیسہ جو تھا زیادہ تا کفن قیمت والا آگیا کفن کونس آگیا مہنگا پیسہ زیادہ آباد آرہی ہے کہ نہیں آرے میرے بھائیوں پیچھے تک آرہی ہے کفن اس میک سے زیادہ تو خالی آواز نکال دوں گا کفن آگیا مہنگا والا قیمتی اسہ پتا چل گیا جو قیمت لے کے گیا تھا میڈیم والے کے کہاں بھئی آج تو مدہ آجائے گا جو اس سے ساتھی بولے آج تو مدہ آجائے گا بولے کیوں ارے بولے بھولی کا بڑا قیمتی کفن لائے ہیں بستی والے بولے یار کیا کریں ہم نے تو پہلی کر لیا ہمارا لینگ دین پہلے ہی ہو چکا ہے دھامت لاب کبوڑی نے ہمیں پہلے ہی بلا کے زندگی میں دے دیا ہے کہے کتنا کا اتنا کا اتنے والا نہیں ہے اس سے کئی گناہ زیادہ والا آیا تو کہنے لگا گھاٹا نہیں کروں گا اگر اتنے والا ہوگا تب نہیں نکالوں گا اور مہنگا والا ہوگا تو نہیں چھوڑ میرے ایریے کا مردہ ہے میرا ایریے تھے ان کے بھی بٹو ایریے ہوتے ہیں سب کے ایریے غلط کام کرنے والوں کے بھی ایریے ہوتے ہیں ہاں اللہ اللہ ذرا غور کرنا سوچا کیسے پتا لگا ہوں کپن کیسا کسی جب پوچھوں گا تو پکڑ کے مجھے مارے گا کیوں پوچھ رہا سب کو پتا تھا اس کا کام کیا سوچنے لگا ایک کام کرتے ہیں چلو نماز جنادہ ہوگی تو اگلی سب میں کڑے ہو کر نماز جنادہ پڑھ لیں گے اسی کے بہانے کفن بھی دیکھ لیں گے کتنا قیمتی ہے بہان اچھا ڈھونڈا گیا غضو غضو کیا ٹوٹوٹ بھی لگائی بولا لاؤ یار دل سے آج نماز جنادہ ہی پڑھ لیتے ہیں کفن تو دیکھیں لیں گے دل سے نماز جنادہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگئے لوگو غور کرو نماز جنادہ بھی پڑھ لیے نماز جنادہ کے بعد میں چار پائی کے قریب آیا کاندہ لگانے کے بہانے سے کفن دیکھ لیا کفن قیمتی ہے بس دل میں آگئی بھئی نہیں گھاٹا نہیں کریں گے کفن نہیں چھوڑنا کفن کیا ہے کفن بہت قیمتی ہے اللہ اللہ درہ غور کرنا کفن قیمتی ہے جنارہ لے گیا قبرستان تک دفن کیا قبر پہ نشان لگا کے آگیا لوگو رات آئی بستی والے سو گئے اسی قبر پہ پہنچا پہنچنے کے بعد میں سازو سمان کے ساتھ پہنچ گیا قبر کی مٹی ہٹائی مٹی ہٹانے کے بعد تختہ ہٹایا تختہ ہٹانے کے بعد میں جو اس کے اوزار تھے جو اس کے ہتھیار تھے جس کے ذریعے سے کفن کھینچتا تھا وہ اس نے قبر کے اندر ڈال دیئے اور گھومانے کے بعد میں کفن کو لپیٹ لیا لپیٹنے کے بعد میں کفن کو کھیچنے لگا لوگو قبر سے آواز آئی اللہ والی ہے لوگو درہ غور کرنا قبر سے آواز آئی عجیب بات ہے ایک جنتی ہو کر جنتی کا کفن کھیچ رہا ہے زور سے بولو زور سے بولو جب جنتی کا جملہ سنا ماتے پہ پسینہ آ گیا یا اللہ یہ تو جنتی ہے جو قبر میں لیٹی ہے مگر میں کب سے جنتی ہو گیا قبر سے آواز آئی جب سے تُو نے ہمارا جنادہ پڑا ہے اللہ نے تجھے بھی جنتی کر دیا ہے سبان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غیر ملاد النبی مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ اللہمہ مفتی گلفام صاحب قبلہ سبان اللہ جب سے تُو نے ہمارا جنادہ پڑا ہے جب سے اللہ نے تجھے بھی جنتی کر دیا جب سے جنادہ نہ چھوڑا کرو اگر جنادہ ملے تو شریف ہوکے نمازِ جنادہ ضرور پڑھ لیا کرو سبان اللہ سبان اللہ ہو سکتا ہے اس مرنے والے کی نیکی کی وجہ سے اللہ تیری بھی بخشش کر دے بھائیو مرنے والے کے لیے جب اس حالے سواب کرتے ہو نا جس جس کے لیے بھی اور جب تمہارا انتقال ہوگا تم جاؤگے تو یہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوں گے یہ وہی ہے جو روزانہ ہمیں تحفے بھیجتا تھا اس حالے سواب کے تحفے بھیجتا تھا تم روزانہ کسی کو تحفہ بھیجو روزانہ کسی کو تحفہ بھیجو جب ملاقات ہوگی تو پہچان لے گا کا نہیں پہچان لے گا یار وہی ہے جو روزانہ تحفے بھیجتا تھا قرآن سے محبت نماز سے محبت